یہ ایسے پکوڑے ہیں کہ گو گیسٹ بھی آ جائے نا تو آپ جھٹ پٹ بنا لیں گے مطلب اتنی جلدی کوئک کہنا کہ بس مزہ آ جاتا ہے اور لا جواب ہیں ٹیسٹ میں اور مہمان بھی کھائیں نا تو داد دیئے بغیر نہ رہے ہاں کیا رہی ہے ہنڈ روپیس کا جمچ بھی ڈال دو اور ہنڈ روپیس بھی ڈال دو جمچ بھی ڈال دو اور ہنڈ روپیس کا ہنڈ روپیس کا ہنڈ روپیس کا آئی تو بارش ہو رہی ہے کوئی کوئی بارش آج السلام علیکم اس بنا فرش رہی ہے اس لائم بج رہے ہیں اور یہاں پر بارش آلا آؤٹ کلاس موسم ہو رہا ہے بہت زبردست آج بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر ارچمان کی مستیاں ارچمان آپ گر جاؤ گے بیٹا غلط بات ہلکی ہلکی بارش لگی وی ہے بہت مزے کی اور بارش ہو اور ایسے موسم میں ہو پکوڑے موٹ ہرا ہے آج پائے بنانے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے بارش اور یہاں بچوں کی مستیاں چل رہی ہیں بلی سو گئی ہو گئی ہاں جی عشمان صاحب کس میں مستی کرنے میں مستی کرنے میں کنجا لوں نو 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 کپڑے خراب ہو جاتے آج کیا ہے تھند ہے تھند ہے تھند ہے چوان کو تو بھی سخت تھند لگ رہی ہے اور پکوڑے بنائے جائیں کیونکہ آج کا جو موسم میں پکوڑے نہ ہو تو مزا ہی نہیں ہے موپک سچے بابا 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 یعنی آس بہت تھانے بیکٹی دیا بابا اس بارش میں آبی کو پوچا مارنے کی سو جی بابا بابا ماں میں نچے جاؤ کس لیے نیچے 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 ابھی وہ سو رہے ہیں پکوڑے بنائے پکوڑے بناتے آج نیچے جاؤں نیچے نو نیچے 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 بچوں کی انجائیمٹ چل رہی ہے لیکن اب بس چھنڈ لگ رہی ہے تو اکسل تھی اندھر ہو جا کے مٹیری کتنی پکوڑوں کی اور گرم گرم پکوڑے ہو اور ساتھ ہو گرم گرم چائے اوپر کتنا زبردست بادل لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں خوبصورت سے آج تو لگ رہا سارا دن بارش رہے گی میں آگئی ہوں کچن میں اور آکے میں نے سب سے پہلے چائے چڑھائی ہے اور ساتھ ہی میں نے آئل بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہے اور ساتھ ہی میں نے بیسن بھی پریڈی کر لی ہے اور بس اب پکوڑے بنانے رہتے ہیں بنا باہر تو اتنی ٹھنڈ تھی نا کہ اب کچھ گرمائش ہوئے چولہ وغیرہ آن ہوئے تو آئل اپ گرم ہو چکا ہے تو بس اب پکوڑے ڈال دیتے ہیں میں آج بنا رہی ہوں فرائز والے پکوڑے اور یہ اتنے زبردست پریسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں کہ لا جواب ہے ان کا مزہ اور میں ڈال دی بھی ہاتھ سے ہوں اور جو ہاتھ سے ڈالنے کا مزہ ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے مطلب اس کا ٹیسٹ ہی اتنا زبردست ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو بس یہ ذرا جلدی بان جاتے ہیں فرائز والے پکوڑے دوسرے تھوڑ ٹائم لیتے ہیں تو بس میں نے کہا چلو آج فرائز والے بناتے ہیں اور بچے خصوصی طور پر فرائز والے پکوڑے بہت پسند کرتے ہیں تو بس اسی وجہ سے پھر میں یہ بنا دی تھی پکوڑے یہ ایسے پکوڑے ہیں کہ گو گیسٹ بھی آ جائے نا تو آپ جھٹ پٹ بنا لیں گے مطلب اتنی جلدی کوک کہنا کہ بس مزہ آ جاتا ہے اور لا جواب ہے ٹیسٹ میں اور مہمان بھی کھائیں نا تو داد دیئے بغیر نہ رہے یہ تو ہے بات اس کی اب میں نے پکوڑے سب ڈال نہیں ہے اب جیسی فرائی ہوتے ہیں ایک طرف سے تو پھر ہم دوسری طرف اس کو پلٹا لیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ باری ریسپی ضرور شیئر کروں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو اب پکوڑے ایک طرف سے ہو چکے ہیں تو دوسری طرف پلٹا لیتے ہیں سب سے جو کوئک چیز ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ پکوڑے ہی ہیں سب سے کوئک چیز بارش کے موسم میں سب سے کوئک اور آسان بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ جلدی لی پکوڑے بنا لیے جائیں تو اب پکوڑے یہاں پر بلکل ریڈی ہیں اور لائٹ لائٹ سا کلر آیا ہے کتنے زبردست بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے چلے جی ہو گیا پکوڑے پکوڑوں کو میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے کتنے زبردست ہو گئے ہیں یہ پکوڑے بنے ہیں بہت مزکے یہ پکوڑے آپ چٹنی کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن آج میرے پاس ایکسٹر دھنیا نہیں تھا جس کی وجہ سے جہاں نا میں چٹنی نہیں بنا سکی تو ہم نے سچا کیچپ کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں باہر بارش تھی اس لئے باہر کوئی بھی نہیں جا سکا دوبارہ تو بس چائے بھی یہاں پر ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے ٹرے وغیرہ لگا لی اور چائے بھی میں نے ڈال لی کپوں میں تو بس پھر میں اب آپ کو چک کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے بنیں پکوڑے پکوڑے بہت زبردست سپیڈ ٹیسٹی اور مزہ یعنی کہ جیسے آپ کے اندر تک گرمائش گز جاتی ہے نا فیسے ہی ہو جائے بہت مزے کا ہمارا تو یہ تقریباً آج دن کا کھانا ہو گیا پکوڑوں کے ساتھ اور چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کا ایدھر کیا ہو رہا ہے آپ لوگ نے قرآن پہ نہیں جانا اوٹ جائے اوٹ جائے جلدی کریں قرآن کا ٹائم ہو چکے چلیں 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 کوئیک اوٹ جائے بیٹا کوئیک 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 اوٹ جائے اس ٹائم ہو رہا ہے شام کا ٹائم اور اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ پی ہے ہلکی ہلکی اچھا صبح بارش تھی اور اب پھر ہلکی ہلکی دھوپ پی ہے اور ساتھ میں ہوا بھی ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی صبح بارش ہوئی تھی اچھی خاصی بلکل ہر طرف صاف سڑکیں ہیں بلکل کلین ہیں اور موسم بھی کافی صاف ہو گیا بلکل میں دیکھیں اور اب یہاں بچے جا رہے تھے قرآن پڑھنے کیونکہ ان کا ٹائم ہو چکا تھا قرآن کا اور تقریباً ان کا ٹائم ہوتا ہے چار بجے کا تو بس ان کو بابا چھوڑنے جا رہے تھے قرآن کے لیے اور ساتھ ہی نماز پڑھیں گے تو میں بھی اب بس نماز پڑھتی ہوں پھر ملتی ہوں اسے شام کا ٹائم تھا اور ہم گہتے شاپ پر اور ازان اور شمان بنے تھے شاپ کی پر دو کلو ٹیمیٹر پیک کر دو ہے ازان یہ لا آدھا پاو لسن نہیں نہیں اور شمان بھی نہیں لسن جائے سن پیار بھی دے دو پیار بھی اوکے دنیا اور ملتے بھی ڈال دو ساتھ ملتی بھی یہ ڈال دی ہے شکریہ خس راک نہیں چلو بائر اب آب 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 یہ بڑی کیسے لیں نا کیا دی یہ یہ ہنڈا پیسکے ملت بھی ڈال دو اور اسے ملتی بھی ڈال دو تو چلو بھی ڈال دو اور اسے ملتی بھی ڈال دو روئیس خانب کڑا وڈو پیور پیور لی جو ست دو پیور چلو بھی داشت مرر رو پیور کو نہ کر دو کیا نہیں خسپvic ہ زیامuben شاپ ختم شاپ بند ہوگی کیا لے لو بلکل نہیں ہم آئے ہوئے تھے یہاں پر عرشمان کے کچھ ڈاکومنٹس تھے وہ فوٹو کاپی کروانے تھے تو وہ ہم فوٹو کاپی کروا چکے تھے ساتھ میں آپ نے دیکھ لی بچوں کی شاپ کیپنگ بھی کیسی شاپ کیپنگ ہو رہی تھی اور ویسے بھی بچے جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی دھون لیتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگئے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ چلو آج ہو بھئی چلیں بس یہ یہ اچھی لگتے چلیں چلیں نہیں نہیں ابھی چلیں 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 چلیں